اسلام علیکم فرنڈز امیدہ آپ لوگ سب کریئے سے ہوں گے آج سے ہم ایک ویڈیوز کی سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم چھے کلو وارٹ کے سولر سسٹم کی مکمل انسٹالیشن کے بارے میں جانیں گے اس کے دوران آنے والے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اور آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے اور کس چیز پہ کتنی کاؤسٹ آئے گی وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے میرے ایک فرنڈ کی طرف چھے کلو وارٹ کا سولر سسٹ سٹ اپ جو ہے وہ لگ رہا تھا اور سپر ویژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو مکمل جو ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیوز میں مختلف سٹپس میں جیسے جیسے مین مین سٹپ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا جاؤں گا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری کر کے تاکہ ہر سٹپ کی کمپلیٹ جو ویڈیو ہے آپ کو وہ دیکھنے کے ملے اور ان میں آنے والے مسائل کا پتہ چلے اور آپ لوگوں نے کن چیزوں کا کیا لکھنا ہے وہ ساری چیزیں پتہ چلے تو سب سے پہلے جو سٹپ ہے وہ ہے سٹرکچر کا بلکہ سٹرکچر سے بھی پہلے کا جو سٹپ ہے وہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا جو ایریا ہے جہاں پہ آپ نے سولر سٹ اپ لگانا ہے وہاں پہ تھوپ کا مسئلہ ہے سائے کا مسئلہ ہے شیئر کا مسئلہ ہے تو آپ سولر پینل وہ سلیکٹ کریں جو انٹی شیئرڈنگ ہو اب سب سے پہلے سٹپ پہ آتا ہے سولر سٹرکچر سولر سٹرکچر آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے لینٹر کی سلیب میں لگانا جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں میں ویڈیو پاوز کرتا ہوں یہاں پہ انہوں نے یہ جو لینٹر کے اوپر کنکریٹ یا بجری ویرا ڈالی تھی وہ اکھیڑی ہے اکھیڑنے کے بعد جب لینٹر کی سلیب نکلی ہے وہاں پر انہوں نے یہ پلیٹ لگا کے اسے یہ سپیشل قسم کے نٹ بولٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسے لینٹر کے اندر جو ہے وہ فکس کی ہے اب جو اس میں ہم لوگوں نے اس سٹرکچر میں جو گارڈر استعمال کی ہیں وہ چار انچ والے گارڈر استعمال کی ہیں اور جو چینل استعمال کی ہیں وہ سی چینل استعمال کی ہے بارہ گیج والا آپ چودہ گیج والا بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹ جو ہیں وہ فکس کر کے اس کے ساتھ لینٹر کے ساتھ اوپر جو گارڈر ہے وہ ویلڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے آپ نے ہمیشہ جو سٹرکچر ہے وہ لینٹر کی سلیب کے ساتھ فکس کروانا ہے لینٹر کے اوپر اور ٹائلوں میں نہیں لگوانا راول پولٹ سے نہیں لگوانا نہ ہی ماربل کے اوپر جو ہے وہ لگوانا ہے آپ نے لینٹر تک جانا ہے اور لینٹر تک جانے کے بعد پھر آپ لوگ نے اپنا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے ہم لوگ یہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ گارڈر جسے ایچ بیم بھی بولتے ہیں اور سی چینل پر لگائیں گے تو یہ سی چینل بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایچ بیم بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری پلیٹے جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں جناب ہم لوگ جو ہے فی الحال صرف بارہ پلیٹے لگا رہے ہیں جے اے کی جے اے کی بارہ پلیٹے لگا رہے ہیں اس میں اگر میں آپ لوگوں کو ان کی ریٹنگ دکھاؤں جے اے کی زوم ان کر کے یہ دیکھئے گا اور زوم ان کرتا ہوں یہ یہ جناب جے اے سولر کی سولر پینل ہے پلیٹ ہے اور یہ چھ سو پانچ وارٹ کی ہے جس کا اوپن سرکٹ وولٹیج سنتالیس وولٹ ہے اور جناب امپیر جو ہیں وہ اپروکس میٹلی پندرہ امپیر کے قریب قریب اس کے امپیرز ہیں تو جے اے اچھا سولر پینل آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کسی آتھورائز ڈیلر سے لینا پروپر کسی ڈیلر سے لینا آپ لوگوں نے ویسے سولر پینل نہیں لینے کیونکہ سولر پینل فیپ جو ہیں یا ان کی کوپیز مارکیٹ میں بہت ہیں جنہیں پہچاننا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اب کتی طور پر نہیں یہ پہچان سکتے ہی کہ یہ سولر پینل اوریجنل ہے یا نکلی ہے اب یہ سولر پینل جو ہے ہم لوگوں نے ڈیریکٹ ویر ہاؤس سے مغائے ہیں اب اس میں جو ایک سولر پینل تھا وہ کریک تھا یعنی کہ جو ڈیلیور کرنے آئے ہیں اس میں ایک سولر پینل کریک تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جناب کریک والا سولر پینل بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہاں سے کریک تھا تاکہ آپ لوگوں یہ دیکھئے گا یہ میری فنگر میں تھوڑا سا اور زوم ان کرتا ہوں یہ سولر پینل کی بیک سائٹ تھی اور یہ یہاں سے یہ سارا کریک جو ہے ہوا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے سولر پینل جب آف لوڈ ہو رہے ہوں گاڑی سے اتر رہے ہوں تو ہر سولر پینل کو آپ لوگوں نے پراپر چیک کر کے اتروانا ہے فرنٹ بھی اور بیک بھی تو ہم لوگوں نے یہ سولر پینل رپلیس کروا رہا رہا تھا اب یہ ہمارا سٹرکچر جو ہے گارڈل ایچ بیم جو ہے وہ اور سی چینلز وغیرہ کے ساتھ تیار ہو رہا ہے اس میں اسے پینٹ کر رہے ہیں پینٹ بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور بیچ میں کروس بھی لگانا ہے یہ جو کروس لگے ہوئے ہیں ویسے تو ان کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی عام طور پر جو ٹیکنیکلی ہے وہ کراس جو ہے وہ فٹ سے لے کے تو سینٹر تاک آتا ہی ہے سینٹر سوٹ پر آتا ہے لیکن ہم لوگوں نے یہ بیچ میں چھت بھی استعمال کرنا تھی سو اور ان کی ہائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں میکسیمم پانچ فٹ ہے ساڑھے پانچ فٹ ہے یہ آگے والے دونوں ایچ بھیم جو ہیں یہ والے آگے والے دونوں اور یہ والے سینٹر والے ان کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ اور ساڑھے پانچ فٹ کے قریب ہے تو ایسا چھمیں کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا جو انڈ والے ایچ بھیم ہیں جو شروع والے ایچ بھیم ہیں سٹارٹ میں ان کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً تقریباً آٹھ فٹ نو فٹ ہے تو اس میں ہم لوگوں نے پراپر اسے کروس لگایا ہے اسے سپورٹ دینے کے لئے سو جناب یہ سولر پینل جو ہیں ہمارے پہنچ چکے ہیں یہ جے اے کی پیچھے ساری سپیسیفکیشن لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اوریجنل سولر پینل کی فنشنگ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ اوریجنل ہے اب اگر اس کا اگر میں جنکشن باکس دکھاؤں یہ فرنٹ پینل پہ بھی آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اس گلاس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سٹیکر لگایا ہوا ہے امبوز کیا ہوا ہے اندر سیریل لمر ہے ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کمپنی کا لوگو ہے اور یہ اس کا جنکشن باکس دیکھیں شائن کر رہا ہے پراپر جے اے لکھا ہوا ہے کیبل اس کی بہت اچھی ہے اس کی امسی فور کنیکٹر بہت اچھی ہیں تو آپ لوگوں کو فنشنگ سے ہی پتا چل جائے گا کہ یار یہ سولر پینل اوریجنل ہے یا فیک ہے سو اس چیز کا خاص خیال رکھیں سو ابھی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جن جن چیزوں کو نوٹ کرنے کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس میں یہ ہے کہ سٹیکچر اپنا ہمیشہ لینٹر تک جانے کے بعد جو ہے وہاں سے اٹھائیں اور لینٹر کی سلیب کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کا جو فٹ ہے اسے فکس کرنا ہے اور اس کے بعد ایچ بیم استعمال کرنے ہیں یا پائپ استعمال کرنے ہیں جو چیز بھی استعمال کرنے ہیں آپ وہ کریں اور سیکنڈ نمبر پہ اس پہ پراپر پینٹ کریں تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ اسے پراپر سپورٹ دیں کروس دیں جیسے یہاں پہ یہ والا کروس سپورٹ دیا گیا اور رائٹ اور لیفٹ کو موو نہ کر سکیں وہ ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے فکس کرنے کے لئے ٹھیک ہے جناب اور اگر شیڈ کا ایچو ہے تو آپ جو ہے وہ انٹی شیڈ جو سولر پینل ہیں وہ استعمال کریں اب یہ سٹرکچر بننے کے بعد ہم لوگوں نے سولر پینل فکس کر دی ہیں اب سولر پینل فکس کرنے کے دران ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے ہمارے اس ایریے میں ٹوٹل بارہ سولر پینل لگنے تھے لیکن ہم لوگوں نے گیارہ لگائے ہیں اور سینٹر میں سے ایک سولر پینل کی جگہ جو ہے وہ ہم نے خالی چھوڑ دیا یہ ہم لوگوں نے احتیاطاً اس وجہ سے کیا ہے کہ کبھی کبھی ہوا کا پریشر اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اگر کوئی بھی جگہ نہ ملے تو آپ کے سولر پینلز کو نقصان دیتی ہے ٹھیک ہے جی؟ بیسے تو ہم لوگوں نے پراپر جو ہے سپورٹس دی ہوئی ہیں لیکن سینٹر میں سے ایک سولر پلیٹ کی جگہ بھی خالی چھوڑی ہے تاکہ ہوا کا پریشر نہ بن سکے اور ہوا یہاں سے بھی گزر سکے عام طور پر ڈس ٹروم آتے ہیں پاکستان میں بہت فیوی قسم کے سپیشلی پنجام میں تو ان چیزوں کے لیے ان سارے ڈس ٹروم سے بچنے کے لیے ہوا کے پریشر سے بچنے کے لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے سینٹر میں ایک جگہ چھوڑ دی اب جو ایک پلیٹ رہ گئی ہے وہ ہم اس جگہ پر یہ اوپر والی جو ممٹی ہے یہاں پر فکس کریں گے جو ایک ہماری ممٹی رہ گیا اب اس وقت یہ سٹرکچر فل تیار ہے سولر پلیٹس لگ چکی ہوئی ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے کسی قسم کی ہم جو اپنا سولر انورٹر ہے یہاں پر لگانے کی کوشش کریں گے ایک اوپشن ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم ممٹی میں لگا لیں کیونکہ ip 66 یا 65 ہے اور دوسری اوپشن ہے کہ جہاں پر پہلے سے نیچے والے پورشن میں لگا ہوا ہے وہیں پہ ہم سولر اپنا انورٹر لگا لیں ہمارے پاس پہلے 1.2 کلو وارٹ کا سولر انورٹر چل رہا ہے اور اب ہم اسے اپگریڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر میں اس کی ڈی بی دکھاؤں ہر پورشن کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ویڈیو پاس کرتا ہوں ہر پورشن کا ہم لوگوں نے جو چینج اوڑا ہے وہ الائدہ الائدہ رکھا ہے جس مرضی پورشن کو ہم واپڑا پہ لے کے جا سکتے ہیں جس مرضی پورشن کو ہم سولر پہ شفٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھر کی ڈویجن جو ہے وہ اسی طرح کریں سو امید ہے آپ لوگوں کو پارٹ ون جو ہے اس ویڈیو کی سیریز کا جس میں ہم چھے کلو وارٹ کی سیٹ اپ لگانے جا رہے ہیں وہ اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور کوئی کمنٹ میں آپ لوگوں نے کوئی کوشن پوچھنا ہو وہ کوشن پوچھیں تاکہ اس کا آنسر میں کر سکوں اور آپ لوگوں نے اپنے سولر سرکچر کا کس طرح کا بنوایا ہوگا ہے کیا پرفارمنس ہے موومنٹ کیسے کنٹرول کی ہوئی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں کمنٹ میں بتائیں اور کیا پروبلمز آ رہے ہیں اور ان کا سلوشن کیا نکالا ہے یہ ساری چیزیں بتائیں تاکہ دوسرے جو دوست ہیں وہ کمنٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کے بھی علم میں اضافہ ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اس کا پارٹ ٹو جو ہوگا ہوگا اس کے ساتھ جلد ایک دو دن کے اندر اندر حاضر ہوگا تک تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ